بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ مدوال محمد السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے فضمان میں رکھے سلامت رکھے آمین جناب آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل ٹریڈ لائز چیمپین شاجی کے اندر موسٹ ویلکم میں اس پر روٹین مارکٹ کا امپورٹن ریویو آپ کے ساتھ شرک کرنے والا ہوں جو کہ ہوگا جناب ٹونٹی ایڈ فروری کل کے لیے شروعات کرتا ہے جناب کے ایسی ہنڈر انڈس کی سمری سے انڈکس نے آج اپنی جو کلوزنگ ایج جس کی ہے سسٹی ٹری ٹھاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ نائنٹین کے اوپر اپنی کلوزنگ ایج جس کی ہے ایٹی سس پوائنٹ انڈکس نے گین کیے ہیں پرسنٹیج کی بات کریں زیرو پوائنٹ فورٹن پرسنٹ ڈکلائن رہا ہے انڈکس نے آج اپنی جو اوپننگ دیتی سسٹی ٹری ٹھاؤزنڈ ٹری ہنڈرڈ فائی کے پاس دیتی اپنا جو ہائی پوست کیا ہے سسٹی ٹھاؤزنڈ سکس ہنڈرڈ ٹونٹی ٹو کا کیا ہے اپنا جو لو پوست کیا ہے سسٹی ٹو ٹھاؤزنڈ زیرو ففٹی فائی کا کیا ہے والیوم کی بات کریں ٹو ہنڈرڈ ٹھارٹی شاریہ ففٹی سیون ملینز کے والیوم لگے ہیں جو کہ کل کی نسبت ہائیر ہے آج کے ٹاپ پرفارمر سٹوکس کی بات کی جائے نمبر ون پر جناب بی او پی ہے جس نے سس روپیز ٹوئنٹی فائی پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ہے جس کی یہ پوزیشن فلیٹ رہی ہے سیکنڈ نمبر پر کے یہ لگنا جس نے فور روپیز ففٹی تھری پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ہے جس کی ہے تھرڈ نمبر پر ڈبلو ٹی ایل ہے فورٹ نمبر پر کوسہ میں ففت نمبر پر پی آئی بی ٹی ایل ہے سس نمبر پر ایف ایف ایل ہے سیم نمبر پر ٹی آر جی ہے اور اس کے بعد نمبر جناب یونٹی کا ہے اور ائر لنک اور ایس این بی ایل بعد جناب ٹی آر جی کی ہو رہی ہے تو ٹی آر جی جناب سب سٹوکس کے اندر آج سب سے اچھا پرفارمر کا طور نظر آیا ہے آج کا جو ہیرو سٹوک کے جو پرفارمر وہ ہے جناب ٹی آر جی جس نے ایٹی روپیز کے اوپر اپنی کلوزنگ ایج جس کی ہے ایٹی روپیز ایٹی پیسہ کے اوپر اور ٹو روپیز ایٹی سون پیسہ جناب یہ پوزیٹیو رہا ہے بات ٹی آر جی کی ہو رہی ہے تو ٹی آر جی کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ٹی آر جی کی آج فننیشن آنسمنٹ بھی تھی تو جناب اگاف کی نیوز کے مطابق ٹی آر جی کی یہ ریپورٹ رہی ہے سپرائز رہی ہے فائی بلین پلس پروفیٹ رہا ہے ٹی آر جی کے اندر تب ہی جناب آج ٹی آر جی نے اچھا پرفارمر کی جناب ٹی آر جی کے لیے آج ہی ہم نے اپنے گروپ ٹیڈ لائس چیمپئنز پریم گروپ کے اندر ٹی آر جی کی بائی کال جنریٹ کی تھی بائی کال کا جو لیول دیا تھا کرنٹ پریس پر دیا تھا سیونٹی سیون اوپیس نینٹی فور پیسہ والاپ کل کی کلوزنگ اور کہا تھا کہ فردر ایٹ کریں سیونٹی سیس اوپیس ٹونٹی فور پیسہ کے اوپر ٹارگیٹ دیا تھا ایٹی ون اوپیس ففٹی پیسہ کا الحمدللہ جناب یہ ہمارا ٹارگیٹ جو ہے وہ آج اچھی ہو چکا ہے اچھا اب اگر آپ ہماری یہ پریمیم سرویس لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس ڈسکاؤنٹ کے ساتھ یہاں پر فیس آپ کے سامنے ہے منتلی فیس جناب پر منت فائیو ٹاؤزنڈ ہے اگر آپ پیکج سیکنڈ لیں گے تھیری منت کی جو فیس لے گی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ وہ ٹویل ٹھاؤزنڈ ہے اس کے بعد اگر آپ تھرڈ پیکج لیں گے تو سس منت کی جو فیس پڑے گی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ وہ پڑے گی ٹویل ٹھاؤزنڈ اگر آپ فورٹ پیکج لیں گے جو کہ ون ایر کا ہوگا ٹویل منت کا جس کی ٹوٹل فیس ہوگی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ٹھٹی ٹھاؤزنڈ بات کرتے ہیں کل کے لئے بورڈ میٹنگ کے شیڈول کی ٹونٹی ایڈ فرواری کی تو انہاں آر ایم پیل کی میٹنگ ہے ایس ایچ ایٹی کی میٹنگ ہے بی آئی ایل ایف کی میٹنگ ہے بی لف کی جی ٹی ایم کی ایس این ای کی میٹنگ ہے ایس ٹی ایم کی میٹنگ ہے ایل پی جی ایل کی میٹنگ ہے بی آئی پیل کی میٹنگ ہے ایف ایمل کی آئی ڈی ایس ایم کی کوئل کی ایس جی پیل کی بیلہ کی سی ایف ایل کی FCL کی FIMM کی PMI کی SGABL کی 786 کی پریما کی CLVL کی DL کی EFUG کی گیمن کی TPLGL کی GSPM کی KOHTM کی MSOT کی NCL کی PIOC کی ZSTM کی STPL کی TPL کی PSM کی NL کی SINERGY کی DAG کی FCSC کی GCIL کی GUCM کی مٹنگ جناب اور اس کے بعد روز کی مٹنگ جی یو ٹیم کی مٹنگ FZCM کی مٹنگ FECTC کی مٹنگ ڈبل جی ایل کی مٹنگ IDYM کی مٹنگ جی یو بی ایس کی مٹنگ پیکٹ کی سیف کی شیزان کی UDPL کی MSCFL کی EFGH کی FFLM کی KOHP کی LOADS کی REWM کی جناب ACRT CERD کی SUTM کی ICCI کی BAPL کی BECO کی DMTX کی SSML ML کی BFMOD کی TOMSIL کی اور HTL کی CRTM کی INKL کی Merit کی NEST کی AKDACL کی CWSM کی FNEL کی IBLHL کی STCL کی DEDX کی اور HAL کی میٹنگ جناب کل 28 فروری کے لیے جناب board میٹنگ کا جو شیڈول ہے کافی long list stocks کی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جن کی کل 28 فروری کو میٹنگ سے ہیں پی آؤٹ کیوں دیکھتے کہ کل کس کمپنی کی بک کلوجر ڈیٹ ہے جس کی کلوزنگ لازٹ ہوئی ہے 154 روپیس 59 پیسہ کی پرائز اور اس نے آپ کو 50% کا ڈیویڈنڈ دیا ہے اپر لوگ stocks کی آج کی بی ای پی ایل ہے جناب جس کی اوپننگ ہوئی تھی 9 روپیس 76 پیسہ کی پرائز سے کلوز ہوا ہے جناب 11 روپیس 58 پیسہ کی پرائز کے اوپر سیکی نمبر پر بی سی ایل ہے جناب جس کی اوپننگ ہوئی ہے جناب 53 پیسہ 53 روپیس کی پرائز کے اوپر اور کلوز ہوا جناب 55 روپیس 90 پیسہ کی پرائز کے اوپر تھر نمبر پر جناب چی ایل ہے جس کی اوپننگ ہوئی ہے 59 روپیس 90 پیسہ کی پرائز کے اوپر کلوز ہوا جناب 66 روپیس 92 پیسہ کی پرائز کے اوپر اس کے بعد نمبر جناب چی ایل ہے جس کی اوپننگ ہوئی ہے جناب 50 روپیس 70 پیسہ کی پرائز کے اوپر اور کلوز بھی جناب 50 روپیز 70 پیسہ کی پرائس کے اوپر ہوا ہے ملہب اپر لوگ کے ساتھ اپننگ ہوئی تھی اپر لوگ کے اوپر ہی کلوزنگ ہوئی ہے اس کے بعد نمبر ہے جناب CWSM کا جس کی اپننگ ہوئی ہے 24 روپیز کی پرائس سے اور کلوزنگ ہوئی ہے جناب 25 روپیز 10 پیسہ کی پرائس کے اوپر اس کے بعد نمبر تھا جناب جہاں پر JUBS کا جس کی اپننگ ہوئی ہے 12 روپیز 5 پیسہ کی ساتھ ہوئی ہے ٹھاٹی ون پیس ٹونٹی ڈ پیسے کی پرائیس کے لوپٹ بات کرتے ہیں آج کے atر لاؤ کے سٹرکس کی تو جناب ہیں نمبر روی ڈیویڈے لے جس کی آپنی کلوزنگ جو ایجس کیے وہیں پر کیے لوگ کی اوپر 303 کی پرائز کے اوپر اگر ہم بات کریں سکید نمبر پر جیٹی آر ہے تو آپ جیٹی آر کی جو رہی تھی وہ ٹونٹی روپیز فورٹی پیسا کی پرائز پر رہی ہے وہ کلوزنگ جو دی ہے جناب ٹونٹی روپیز نائن پیسا کی پرائز کے اوپر دیئے اس کے بار نمبر جناب جہاں پر جے اوپی پی کا ہے جس کی اوپننگ ہوئی تھی اوپر لوگا لاک کے ساتھ اپنی کلوزنگ دیئے اوپر اس کے بار نمبر لپی جیل کا جس نے ٹونٹی روپیز سیٹی سیون پیسا کی پرائز کے اوپر کلوزنگ ایجز کی ہے اس کے بار نمبر جناب پاکوسی کا ہے جس کی اوپننگ ہوئی تھی جناب اٹی نائن روپیز سیونٹی پیسا کی پرائز سے اور کلوزنگ دیئے ایٹی تھی روپیز ٹونٹی تھیری پیسا کی لوگا لوگ کے ساتھ اس کے بار نمبر جناب پاکستان سو دنگ کی موٹرز کا ہے جس نے سکس 609 کے اوپر اپنی closing دیتی closing بھی لاؤ لک کے ساتھ دیئے اس کے بعد نمبر سروی کا جس نے 6070 کے اوپر اپنی closing دیتی اپنی جو اور closing جو دیتی ناب وہ 600 19 کے اوپر کیے opening جو دیتی وہ 670 کے اوپر دیتی 50 روپیس decline کے ساتھ جنب یہ close ہوا ہے اس کے بعد نمبر جنب یہاں پر UBDL کا ہے جس کی closing ہوئی ہے ٹویل روپیس 67 پیسہ کی پرائز کے اوپر اور 1 روپیس 3 پیسہ opening دیتی 13 روپیس 10 پیسہ کی پرائز کے اوپر کچھ نیوز اپ ڈیٹس کی تو جنب بزنس ریکارڈر کے مطابق inflation to decline in February could clock in it 23.5% جنوری جنب 2024 کے اندر رہا ہے انفلیشن 28.3% اس کے مقابلے میں جنب decline نظر آیا ہے عارف حبیب اے چل کی جنب یہ رپورٹ ہے ان کی رپورٹ مطابق اگر انفلیشن اس طریقے سے decline رہتا ہے تو زیادہ سی بات ہے آپ کا interest rate بھی جنب decline ہونا ہے اس کے اندر بھی آپ کو ڈی پی ایس کی decline نظر آئے گا اور جنب یہ دونوں چیزیں مارکٹ کے لیے پوزیٹیو رہیں گی ہمارے اکنومک کے لیے پوزیٹیو رہیں گی اچھے نب این ادھر نیوز ہے آپ کی مارکٹ کے حوالے سے پوزیٹیو ٹرگر ہے موڈی کی ریٹنگ کے مطابق پاکستان ریٹنگ لائکلی ٹو بی اپ گریڈڈ اس گورنمنٹ ایسٹرنل لیکوڈیٹی ریڈیوز موڈی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جو کریڈیبیلیٹی ہے اس کے کریڈیڈ ریٹنگ سی اے تھیری ہے جنب وہ لانگ ترم کے لیے ایشو کی گئی ہے اور اسٹیبل جنب آؤٹ لوک رکھا اچھے نب بات کرتے ہیں پاکستان سٹوک ایسچینج کے ٹیکنیکل چارٹ کی تو تو آپ کے ایسی ہنڈرڈ انڈس کا ڈیلی چارٹ آپ کے سامنے اوپن ہے آج انڈیکس نے اپنی جو کلوزنگ ایجس کی ہے بیرش دو جی کے انڈسٹری کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجس کی ایک انڈسٹری کی جو سائیکل ہو جی ہے وہ ٹرینڈ کے اندر پروفٹ ٹیکنگ کو ویکنس کو انڈیکیٹ کر رہی ہے اچھے نب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انڈیکس نے کل بھی اپنی ریزسٹنس کو ٹیسٹ نہیں کیا ہے حالانکہ کل اچھا کاسا موو دکھایا ہے ٹیسٹ کیا لیکن مینج نہیں کیا ہے سیسٹری ٹھاؤزین سیونڈہ ہندر پیفٹی سیون کی جو ریزسٹنس ہے ابھی تک بھر کرا رہے ہیں آج انڈیس ٹیسٹ بھی نہیں کر پایا ہے وہ کلوزنگ نب ہنڈڈ پوائنٹ سمسنگ کے ساتھ دکھلائیں دکھایا ہے اگر ہم بات سپورٹ کی تو سپورٹ بھی ابھی تک بھرقرار رہے گی جو کہ سیسٹری ٹھاؤزین فائنڈڈ ٹونٹی ایٹ کی ہے اچھے نب آورلی چارٹ کے اوپر میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو مارکٹ کا ٹرین سمجھنے میں آسانی رہے اچھے نب بات کرتے ہیں کہ ایسی ہنڈڈ نس کے آورلی چارٹ کی تو جنب آورلی چارٹ کے اوپر جہاں پر آپ جثتے ہیں کہ آج ٹونٹی سیون فروری کو انٹیکس نے اپنی سپورٹ کو ٹیسٹ کیا جو کہ ٹائم تھا جنب جہاں پہ آپ جثتے ہیں کہ نائن بجے کے ٹائم نائن ایم کے اوپر انٹیکس نے اپنی سپورٹ کو جنب جہاں سے انٹیکس ریباؤنڈ ہوا تھا وہ ہوا تھا جنب تقریباً 63,069 کی پاس سے یہاں پہ انٹیکس نے سپورٹ کو ریسپیکٹ دیئے اور یہیں سی نب اپنا ہائی پوسٹ کیا انٹیکس نے اگین 63,592 کو ٹیسٹ کیا اور جنب اگین انٹیکس نے سٹوپ اور ریورس ہوا اور اپنی جہاں سے اوپننگ دی تھی جنب اس کو وہیں اب انٹیکس نے ٹیسٹ کیا ہے اگین لیکن کلوسنگ جنب تھوڑی سی اس کے اباؤ دیئے تو جنب انٹیکس کی پوزیشن آج رینج باؤنڈ بھی رہی ہے اور ابھی تک کی جو پوزیشن ہے جنب آج کی وہ ایسی بات کو انٹیکیٹ کر رہی ہے کہ انٹیکس کو پمپ اینڈ ڈمپ بھی کیا گیا ہے اور لاسٹ کے انٹیکس کے اندر اپنی سپورٹ کو ری ٹیسٹ کروا کے یہاں سے تھوڑی بہت بائنگ کی گئی ہے کیونکہ سیکنڈ لاسٹ آورز کی اور جو لاسٹ آورز کی انٹیکس ہیں دونوں کے انٹیکس جنب اس بات کو انٹیکیٹ کر رہی ہیں کہ لاسٹ آورز کے اندر ٹو آورز کے اندر بائنگ کی گئی ہے لیکن اس کے بعد باجون جنب یہاں پر آپ لیتے ہیں کہ انٹیکس نے کل اپنا جو ہائی پوش کیا ہے اس کو انٹیکس آج آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ سیل آن اسٹرنگ پر رہے اگر انڈیز اپنا کوئی بھی آور سیسٹی ٹی ٹھاؤزین سکس انڈیڈ سے اب آو کلوز کرتا ہے تو آپ اپنی پوزیشن ہولڈ کر سکتے ہیں منہ بہتر رہی ہوگا کہ آپ سیل آن اسٹرنگ پر رہیں جہاں آپ کو سیلنگ سیٹ پر مقاملے سٹرنگ تھا آئے پرائس کے اندر آپ ایکزیٹ لیننے کی کوشش کریں بائے اور ڈپ اور سیل آن اسٹرنگ کی اسٹیٹیکل فولو کریں ٹھیک ہے نا تو یہ تھا مارکٹ کا ٹرینڈ اب بات کرتے ہیں اسٹرنگ کی جناب آج میں بات کروں گا ٹی آ جی پاکستان کے اوپر اچھے نب بات کرتے ہیں ٹی آ جی پاکستان کے ٹیکنیکل چارٹ کی تو ٹی آ جی کا ڈیلی چارٹ آپ کے سامنے اوپی نے ٹی آ جی نے آج اپنی جو کلوزنگ ایجز کیے ایٹی روپیز ایٹی پیسا کی پرائس کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجز کیے اگر ہم بات کریں آج کی ہائی کی تو یہ آپ راؤنڈ آباؤوٹ ایٹی تھری کے اراؤنڈ اپنا ہائی پوسٹ کیا ہے اگر ہم بات کریں تو یہ ناپ ٹی آ جی تقریبا جناب سیون ڈیس سے تقریبا سیون ڈیس سے جناب پوزیٹیوی موف کا تو نظر آ رہا ہے جس سنگل کی انڈیسٹک ایک جو ہے وہ دو جی بنی ہے بیریج باقی تمام کی تمام کی انڈیسٹک اور جناب نون سٹاپ ٹی آ جی جو ہے اب وہ آٹ کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ٹی آ جی کی جناب جو نیسٹ ریزسٹن بن رہی ہے شوٹ ٹم کی ڈیلی چارٹ کے اوپر وہ ایٹی فائر روپیس نائنٹی اٹھ پیسہ کی ہے شوٹ ٹم کی جناب جہاں پر ایک ریزسٹین جس کو آج نے ٹیسٹ کیا ہے لیکن منیج نہیں کیا ہے جو کہ ایٹی ون روپیس فورٹی ون پیسہ کی تھی جو کہ ہم نے اپنے گروپ کے اندر بھی شیئر کی تھی اس کو آج نے ٹیسٹ کیا لیکن منیج نہیں کیا ہے سپورٹ کی بات کروں سیونٹی نائن کی جناب میں آپ اچھی سپورٹ لگ رہی ہے اگر سیونٹی نائن کے راؤنڈ مل جاتا ہے تو ویلن گوڈ ہے اس کے در بائنگ کے پوزیشن لے سکتے ہیں اور اپنا کل ڈیلی چارٹ کے اوپر ڈیٹ اٹھ کے لیے اس کے اندر آپ اپنا ٹارگیٹ سیٹ کر سکتے ہیں ایٹی روپیس نائنٹی اٹھ پیسہ کا اچھی پوزیشن کے اندر ہے اس کی آر ایس آئی چیک کریں تو جناب آر ایس آئی سیسٹری ون کے اوپر ہے اچھی آر ایس آئی ہے وولم کی بات کر دینا وولم کے اندر اچھا خاصا اضافہ ہے تھارٹین اشاریہ ففٹی نائن ملنز کے وولم لگے ہیں اور اس کا ریزلٹ بھی اچھا ہے ریزلٹ ابھی تک مجھے ملنی پا رہا کیونکہ ابھی تک پی ایس اس کے ڈیٹا پورٹل کے اوپر ابھی تک اپلوڈ ہی نہیں ہوا یا مویے پاس اپلوڈ نہیں ہو رہا یا اپنی نہیں ہو رہا ہے باقی جو نیوز آپ کے شہد میں نے شیئر کی تھی اور اس کے مطابق تو جناب یہاں پر اس کی پوزیشن جو ہے وہ اچھا خاصا پروفٹ جو ہے وہ انڈیکیٹ ہو رہی ہے اور گاف کی نیوز کے مطابق تو میرے صاحب سے ٹی آجی کے اندر اس کے فنانشن اینڈیکیٹرز کو دیکھتے ہوئے ٹیکنیکل اینڈیکیٹرز کو دیکھتے ہوئے بائنگ بنتی ہے ڈیٹ ٹیٹ کے لیے سیونٹی ٹین کے راؤن مل جائے بائی کریں ایٹی فائی کا اپنا ٹارگیٹ سیٹ کریں اس ویڈیو کو ہی نا اب یہیں اینڈ کرتا ہوں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کہنا مت بھولئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد کیے گا اللہ حافظ